ہیلو وہ کام کیا اپنے جو کو بولا تھا میں وہ ٹیک کر لیں اس کے بعد بات کر لیں ٹیک کر لیں تم نے تین دن سے تم نے لٹکایا ہوئے کر دو اب شو کے بعد کر لیں شو کے بعد کیوں پہلے میں نے کہا تھا کہ تم نے پہلے کر کے دینا تم پہلے بھی لٹکا تھا تم نے کراسی چلے جانا ہے سارا میرا کام بیچ میں رہ جائے گا تو یہ بب اتنے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بھئی کر دینا کر دینا کر دینا یا صبر ایک مند میں نے خاص عاطف کو بھی کہا تھا کہ بھئی یہ کرواؤ یار آپ اس طرح بیتواری کی بات کریں بیتواری کی بات نہیں مجھے کوئی شوق نہیں ہے تو تھوڑا سا صبر کر لو میں ابھی کرواتا ہوں میرا لنک ڈاؤن ہوا ہوا تھا بھئی تین دن سے لنک ڈاؤن ہے بھئی اگلوں نے آکے فری شوز کی ہیں بھئی میں نہیں اتنا کو مر رہا آپ کے ساتھ پاڈکاسٹ کرنے کو ٹھیک ہے نا مجھے کو پاڈکاسٹ مجھے تو ویسے پاڈکاسٹ کے اوپر اتراز ہے بھئی یا یہ انٹرویو کر لو یا تم اسے کوئی ریڈیو انٹرویو ہے مائک تم نے لگا دی کیمرے تم نے لگا دی کہتے ہیں اس کو پاڈکاسٹ کوئی روڈ نہیں ہو رہا چاو ابھی تھے جا نہیں تو عجیب مطلب تیل لنک ڈاؤن یہ ہے بھانہ بھی کمال چوز کرتے ہیں تین دن سے پورے پاکستان کے بینکنگ ڈاؤن ہے یہ ایک من یہ ٹرانسفر ہوگی پاڈکاسٹ کر رہا ہوں یہ دیکھ لیں باستے چوہدری کوئی ٹرانسفر کی ہے یہ پہلے کرتے ہیں موت پڑی میرے حالت ہے شاید تم ماف کر دے گا ماف کر دیں گا کسی بات سونا کوئی سولہ سال کے نہیں رہے ہیں ماف کر دیں گے ایک کام ہے تم بھی تو کر رہے ہو یہ یوٹیوب کے لیے تو یوٹیوب کے بار ڈالر جو آنے وہ مجھے بچوا دے نا تم ٹھیک ہے میں نے مذاکرات کتنی دفعہ فری آکے کیا تھا جھوٹ بول رہا ہے تم نے فری آکے اپنی فلم کی پرموشن کے چکر میں کیا باقی ہر بر تو ہی پیسے دیئے میں نے عجیب بات کر رہے تو اور مجھے کوئی شوق نہیں ہے یہ ہر بندے کو پکڑ کے تم نے پاڈکاسٹ کر چھوڑا اب کر لیں پاڈکاسٹ بڑا جی میں کیا کہتے ہیں وہ والی وڈ کا پاڈکاسٹ ہے جو میں کرنے کیلئے آگئے ہوں ایک محل ہے آچھا جی کریں آپ شروع کریں اسلام علیکم خواتین و حضرات آج آج مائے ساتھ موجود ہے میرے مطلب ہے باسے چودری بہت سلام علیکم خواتین و حضرات زندگی میں بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جو آپ کو بڑا امپریس کرتے ہیں اور آپ کے اوپر بڑا امپریشن چھوڑ دیتے ہیں بہت خوش نصیب آپ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایسا آپ کو پارٹنر ملے جو آپ کو الیویٹ کرے آپ کو سپورٹ کرے اور آپ کو ہمیشہ بہتر گائیڈ کرے آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جنہوں نے میری زندگی میں ان میں سے کوئی کام نہیں کیا انہوں نے کہہ لیں ہمیشہ اس طرح کی حرکتیں کی ہیں جہاں مجھے اپنے آپ کو بچانا پڑا ڈوج کرنا پڑا اور ان کی کومیڈی تو آپ سب ہی جانتے ہیں ان کے فیم کو بھی آپ سب جانتے ہیں ان کی نام کو بھی آپ سب جانتے ہیں بائی فار ہیس ون او بگیسٹ رائٹرز پاکستان has ever produced فلم لکھتے ہیں تو سونا لکھتے ہیں کامڈی کرتے ہیں تو evergreen ہو جاتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت چھوٹے دل کے مالک ہیں آہ پلیز والکم مائے فرینڈ واسے چودری واسے کیسے آپ میں ٹھیک ہوں واسے آپ نے کامڈی کے لیے یہ جو انٹرڈکشن کرایا اس کا شکریہ مگر میں آپ کے تمام ایکسکیوز می کے ویوز کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب سے میں نے آپ کا یہ دیکھا تھا پاڈکاس تو مجھے ٹیزر دیکھتے پہ چل گیا تھا that it was going to be a brilliant effort and جب پہ میں نے جب شو دیکھا تو میں اس پہلے شو کے اندر ہی اتنا زبردست فان ہوا کہ I was just waiting اور آپ کو میں نے خود دھو تین بار call بھی کی تھی کہ یار آپ مجھے کب بلا رہے ہیں مجھے کب بلا رہے ہیں آپ نے اتنے لوگوں کو کر لیا میں اس پہ آؤں اور اپنا آپ کو express کر سکوں میں ویسے کرتا نہیں ہوں پاڈکاس لیکن صرف آپ کے لیے I had to do this one نہیں نہیں thank you so much آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور اتنے busy schedule میں نہیں anything for you نہیں thank you so much free کر رہے ہیں آپ میرے لیے I really appreciate that تو واسہ یہ بغیر تھی ابھی پکڑی ہے پہلے سے تھی نہیں یہ جب سے آپ سے دوستی ہوئی تب سے مجھا عدد پڑی تھی thank you ویسے آپ نے واقعی قیمتی وقت اپنا نکالا میں صرف ایک سوال پہلے آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں مذاکرت کیوں چھوڑا actually سب لوگ کتنی لمبی لمبی چھوڑے تھے میں نے کہا میں بھی کچھ چھوڑوں مگر seven years کے بعد واقعی دل بھر گیا تھا نہیں دوں گا میں اس کا جواب کیوں نہیں دوں گا کیوں میں بتاتا ہوں کیوں یہ والا جو اب آپ part ہے اس کو کاٹ کے ایک الگ لنک نکالیں گے اس کے اوپر لکھا ہوگا واسے چوہدری نے مذاکرات کیوں چھوڑا لوگ کھولیں گے اس سے پہلے ایک بندہ بولے گا کہ ہمارا یہ لنک آپ اور یہ ہمارا پیج جو ہے دیکھیں لائک کریں سبسکرائب کریں اور کومنٹ بھی کریے گا اور اس کے بعد جب وہ اندر کھولے گا تو اندر کچھ نہیں ہوگا تو کلک بیٹ ہے یہ بالکل میں جواب نہیں دوں گا اس کا سارے جواب تیرے شو میں آکے دے دوں میں اپنے لیے کچھ نہ رکھوں ٹھیک ہے تو میں تو کہا تھا شروع کر دے واسے چودری پاڈکاست نہیں ابھی نہیں بلکہ تو کھر واسے چودری براڈکاست نہیں کبھی کوئی زندگی میں کتاب لکھی تو اس کے اندر کچھ انکشافات کریں گے آئے کتاب کے لیے سمال کے رکھ رہے ہیں ہاں کچھ تو مٹیریل ہو نا سارے ہی تم لوگ تو لڑکیں نکلوا دو سب کے سب نکال دو پہلے سب باتیں کر دی وہی ریپیٹ ٹیلی گاست میں چلا دوں میں کتاب میں نہیں نہیں کچھ تو ہونا چاہیے نا بات کے لیے بھائی چلے چھوڑیں مذاقرات کو چھوڑیں آپ نے زندگی میں ویسے ہی بڑا کچھ کیا اس کے پر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ ایک فلم انڈسٹری سے بلونگ کرتے ہیں جہاں آپ کے والد صاحب بھی فلم انڈسٹری سے ان کا تعلق تھا راتن سینما آپ کے خاندان میں ہے سلور سکرین اور آپ کا بڑا محبت کا گہرا رشتہ ہے پروجیکٹر روم میں آپ چھپکے فلمیں دیکھا کرتے تھے ٹھیک ہے جانا اور میں نے کہا تھا کہ اگر کبھی آپ کی بائی اپک بنی جو میں ڈائریکٹ کروں گا آپ نہیں ڈائریکٹ کریں گے تو میں ہمیشہ ایک بچے کو دکھاؤں گا کہ سلور سکرین یوں پروجیکٹر روم کے پیچھے ایک بچہ یوں بیٹا ہوئا چپس کھا رہا ہے اور وہ فلم دیکھ رہا ہے سلطان رائی کی احمد مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے یہ جو بھی آخری حرکت کی اسی وجہ سے آج تک یہ نہیں بن پائی اچھا ایک تو یہ کہ میرا تعلق اس طرح سے نہیں ہے فلم انڈسٹری سے جس طرح آپ کا ہے یا کسی اور کو ہوتا ہے کہ ان کی فیملی میمبرز پرفارمنگ آرٹس رہے ہوں وہ نہیں تھا it was more of a business side of it مطلب ہے مگر اس طرح سے نہیں تھی کہ مطلب کوئی بہت پرفارمنگ آرٹس نہیں تھا business side رہی بہت cinema تھے یا studio تھے اور وہ cinema as a business تھا اس کے درمیان میں میرا تکہ لگ گیا کہ میں فلمیں دیکھ لیتا تھا فری میں اور پھر فیملی کچھ distribution میں آگئی کبھی ایک زمانے میں distribution کرتے تھے فلموں کی financing بھی کرتے تھے پھر کچھ عرصہ کچھ تھوڑا عرصی I think کچھ پانچ سات آٹھ فلمیں شاید produce بھی کی مگر that was back in 50's early years کے اندر پاکستان کے کتنی فلمیں اسے produce کی مجھے exactly نمبر نہیں مگر مجھے لگتا ہے کہ پانچ چھ شاید ہوں گی اور پھر financing back and financing کی کافی فلموں کی اس time پہ financing کیا ہوتی تھی financing اس time پہ دو type کی ہوتی ایک ہوتی تھی direct financing ہوتی تھی producer کا نام کسی اور کا ہوتا تھا اور پیسے آپ لے تھے کہ جی لیں پیسے اور اپنے میں اتنے پیسے واپس کرنے ہیں ٹھیک ہے پھر ایک financing model ہوتا تھا جو distributor کے طور پہ آپ دیا کرتے تھے کہ یار یہ آپ جب بھی film بنا لیں گے اس کو آپ بنائیے ہم سے پیسے لے لیں advance میں اور یہ بعد میں distribute ہم لوگ کریں گے تو وہ financing بھی کی میرے دادا نے تو اس قسم کا تعلق رہا اور پھر studio ان کا تھا تو studio کے اندر سارے فنکار آتے تھے recording studio تھا ایک جس میں madam music record کرتی سٹی سٹوڈیو ان لاہور کے نام سے تھا تو اس قسم کا تعلق رہا مگر performing side سے نہیں رہا تھا performing side سے سب سے پہلے یہ حرکت آپ نے کی ہے جی بالکل ایکسکیوز می کیا آپ کی لائف میں انٹرٹینمنٹ کی کمی ہے well i have no fear الجلیل developers آپ کے لیے لے کے آ رہے ہیں پاکستان کا first purpose built real estate project لاہور انٹرٹینمنٹ city a perfect real estate opportunity for the entire family جہاں ہوگی live performances concerts film studio theme parks and much more for further details call us now now back to excuse me آپ نے یہ حرکت کی اس سے پہلے آپ تھیٹر کرتے تھے اور تھیٹر میں آپ کی اور میری ملاقات جب ہوئی تھی آپ نے میرے پلے کا چھاپا مارا تھا مولا جٹ تھا آپ کے پلے کا نام نہیں مولا جٹ آپ کے پلے کا نام تھا میرے پلے کا نام جٹن بونڈ تھا اس سے آپ کو پہلے چل گیا کہ چھاپا کس نے مارا تھا پہلے آپ کا پلے ہوا تھا جی الہمرا کے دروازے ٹوٹ گئے تھے تو میرا پلے نہیں ہو سکتا اور میرا پلے فلوپ ہو گیا آپ کا پلے ہوا تھا مگر دروازے نہیں ٹوٹے تھے خیر آپ گھبرائے نہیں میں کھل کے تنقید برداشت کرتا نہیں نہیں آپ سچ بولیں کیونکہ میں بھی یہاں سچ سوال کرنے آئے جی 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 تو واسے چودری ایک رائٹر مگر مسے کی بات یہ احمد کہ چاہے میرا چلا یا آپ کا نہیں چلا تھے ہمارے دونوں کے چھاپے کسی کی ورشن تھی مولا چھت ہم دونوں نے اس کو اٹھایا اور میں نے چاہے جیمز بانڈ بھی اٹھا دیا بیچ میں مگر تھے وہ اپنی طرح سے چھاپے بے شک تھے وہ چھاپے تھیاٹر کے اندر آپ نے قدم رکھا اور آپ نے رائٹنگ کے طور پر آیا حالانکہ اس ٹائنگ پر آپ نے مجھے بتایا تھا کہ آپ کو ایکٹنگ کا بڑا شوق تھا ابھی بھی آپ کو بڑا شوق ہے لیکن رائٹنگ آپ کی مجبوری بن گئی تھی مجبوری میں کرنی پڑی تھی مجھے کیونکہ اور کوئی ملنی رہا تھا اس وقت لکھنے کے لیے تھیٹر پلے تو پھر مجھے زین احمد جو ہمارے استاد بھی رہے ہیں وہ انہوں نے زبردستی مجھے کہا کہ بھائیا خود ہی لکھو کوئی رائٹر نہیں ہے تو پھر میں نے ایک دن بیٹھ کے میرے بعد تو خیال بھی نہیں تھا اس وقت کے کیا ہوگا پھر ایک یہ جٹن بارن ڈرامے کا کونسپٹ ہے اگر اس سے پہلے میں دو سال کالیج لائپ میں اے لیولز کے وقت کر رہا تھا اور پھر میں نے یہ ڈراما جٹن بارن لکھا اور آئیرونکلی اس کو لکھنے سے پہلے کیونکہ میرے میں تو ہمت نہیں تھا نہ مجھے آئیڈیا تھا کہ لکھتے کیسے ہیں میں نے تمام ان برے ڈراموں کا سوچا جو میں نے تھیٹر میں دیکھے تھے تو میں نے سوچا کہ میں کہا اس سے برا تو نہیں کر سکوں گا تو اس کے بعد پھر میں نے جٹن بارن لکھا تھا اور جٹن بارن آپ نے خود بھی پروڈیوز کیا تھا یا کسی اور نے اس وقت میں اور میرے ایک دوست ہیں قاسم رحمان میرا بڑا بچپن کا دوست ہے اس نے اپنی امی سے پیسے لے کے ہم نے کیا تھا اور سوپر ہٹ یا سوپر ہٹ کے بعد سوپر ہٹ کے بعد 3500 روپے میں آپ نے وہ بھی اس سمانے میں پچھے سو وہ لے گیا تھا اس نے جانا تھا کسی کھانے پہ مگر مجھے خوشیز بات کی تھی جو کہ اس وقت جو میرا ایک تھوٹ پروسس تھا اور بعد میں بھی میں اب نوٹس کرتا ہوں وہ مجھے رہا مجھے تھا کہ ہم نے اس کی والدہ سے پیسے لیے ہوئے تھے اور انہوں نے آنٹی نے ہمیں اپنی کوئی گھر سے ہی پیسے اپنے بجاری نے دے دیئے تھے پچاس ہزار روپے اس وقت دیئے تھے ہمیں پورا پلے اور اتنا ہی پلے تھا ہمارا کونسا کوئی اس میں گاڑیاں اوڑ رہی تھے ہم نے ان کے پیسے واپس کر دیئے تو خوشیز بات کی تھی اور اس کے بعد ہمیں یہ 35 یا 45 ہنڈرڈ روپیز بچے تھے جو جس میں سے اس نے پھر باقی بھی لے لئے تھے اور میرے پاس کوئی 1500 روپے تھے کیا بات ہے اور وہ 1500 لے کے آپ میرا ڈراما دیکھنے ہے نہیں آپ کا ڈراما تو مفت میں اس وقت دیکھا تھا کیونکہ باہر رسائی کوئی نہیں تو آپ لوگ کرتے خدا کے لئے اندر آگے بیٹھ جائیں ہال تو بھریں یہ لگ بات ہے کہ تب بھی نہ بھر پایا پہلی دفعہ جب وہ تھا اس کے بعد ہم لوگ نے پندرہ دفعہ اور یہ دیکھا یہ جوک ہوتا ہے دوسرا سنا چاہیے تیرا لافٹر میں دیتا ہوں ہمیشہ تیرا یہ اچھا مجدے کی بات ہے آپ خود کہتے ہیں کہ جو لافٹر مجھے احمد دیتا ہے نا وہ اور کوئی نہیں دیتا ہے نا نا نہیں ایک اور بھی بندہ میں نے ڈھونڈ لی کون ہے بتاؤں گا مانی یوکی اللہ نہیں نہیں آجہ وہ نہیں تھا اجھا ہمارے پہ نا سپیشلی میں ایک چیز آج کی جو پریزنٹ کے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کمیڈینز کو ایک ہمارے اردیت گھیرہ تنگ کر دیا گیا گھیرہ تنگ کر دیا گیا گھیرہ تنگ کر دیا گیا پولیس مقابلہ ہونے لگا ہے ہمارا بھئی کومیڈی کو ہر بندہ اب افینسیو سمجھتا ہے ہر بندہ فینڈ ہو جاتا ہے کہ وہ ہو ہو آپ نے مذاکرات کے اندر ایک اپیسوڈ کے اندر آپ نے اپولوجائز کیا میں نے آپ سے اختلاف بھی کیا میں نے کہا اس کا نہیں بنتا کیونکہ کومیڈی ہمیشہ کسی کے ایکسپینس پہ ہوتی کومیڈی ظاہری گالہ فری تو نہیں ہوتی کمیڈینز کو کمیڈینز کے طور پر اب ٹریٹ نہیں کیا جا رہا کمیڈینز کو ایک جو موومنٹ آئی ہے جس کا ہر بندہ فینڈ ہو رہا ہے کہ آپ نے یہ مذاک کر دیا آپ نے یہ وزاک کر دیا اگر میں ہرے کو اپولوجائز کرنا شروع کر دوں میں اور آپ کومیڈی تو نہیں کر پائیں گے اچھا دو باتیں ہیں اس کے اندر ایک تو آپ نے وہ جس مذاکرات والے پوائنٹ کا ذکر کیا مزے کی بات یہ کہ اس پہ وہ جو پوری کانٹرویورسی تھی وہ میرا کومنٹ نہیں تھا وہ کومنٹ کسی اور خاتون نے کیا اس پہ پھر ایک جوک جو تھا کسی اور بندے نے کیا اور اپولوجائز میں نے کیا کیونکہ مجھے لگا کیونکہ وہ ایک انوانٹڈ ایک چیز بن چکی اچھا یہ تو ہے کہ وہ جوک بھی فنی نہیں تھا مجھے اختلافی ادھا کہ جوک فنی نہیں تھا وہ کسی طرح بھی آن ایڈ چلا گیا غلطی ہو گئی مگر وہ ان لوگوں کو بہت فلاک مل رہا تھا تو میں نے ان کے بحاف پہ کر دیا کہ یار بس ختم کرے نا آپ نے کہا مگر میرا وہ تھا نہیں ٹھیک ہے مگر آپ بلیف کرتے ہیں کہ یار اپنی کومیڈی کے لیے آپ کو اپنی کومیڈی کے لیے مجھے ابھی تک تو اللہ کا شکر ہے کوئی ایسی چیز مجھے نہیں لگتا کہ میں نے اتنی کوئی ایسی بولی ہو کہ جس کے اوپر مجھے پولیجز کرنا پڑا ہو میرا کچھ چیزوں میں میرا فلٹر پہلے ہی تھا جو اس سارے نیو ایج مومنٹ کے آنے سے پہلے کا تھا اب کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ انہوں نے بہت زیادہ یہ سینسٹیف کر دیا اپنے آپ کو مجھے لگتا ہے کہ اتنا سینسٹیف بھی نہ کریں ورنہ تو پھر ہم چھوڑیں کومیڈی وامیڈی اور بات ہی نہ کریں کیونکہ کہیں نہ کہیں تو آپ کو کرنا پڑے گی کوئی نرو ہٹ کرنی پڑے گی جائری بات ہے تو مجھے لگتا ہے تھوڑا سا آپ کو تھک سکن رکھنی پڑتی ہے as a creative آپ کو تھوڑی سی تھک سکن رکھنی پڑی کہ اپنا پہلے ایک انٹرنلی بیٹھ کے ایک فلٹر پلانٹ لگا لیں کہ یار یہ چیزیں ویسے بری ہیں میں نہیں چاہوں گا یا نہیں چاہوں گی کہ یہ ہوں اس کے بعد آپ اتنا بھی نہ گھبرائیں مگر at the same time وہی تو میں بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ آپ پہلے اپنے طور پر ایک analysis کریں اور وہ analysis آپ کا generally ہونا چاہیے کہ یار یہ چیز میں نے نہیں کہنی یہ مجھے کچھ چیزیں نہ پتا تھیں اب میں دیکھتا ہوں یہ ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں digital پہ show آئے گا یہ social media کا show ہے social media ہے بیٹھتی لوگ بتمیز ہو جاتے ہیں یہ تو تھے اچھا مجھے یہ بڑی ہمیشہ سے funny حرکت لگتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ you can get away with it آپ کو لگتا ہے اچھا پھر یہ آپ کی بہت weak thought process ہے آپ کی internal side بہت weak ہے اگر میں نے صرف digital پہ یا کوئی OTT پہ اگر میں کوئی film یا ڈراما بنا رہا ہوں تو میں اس میں اہمہ ہی گالیاں دینا شروع کر دوں just to look cool which is what most of the people do a lot of them do اور وہ ان کو لگتا ہے کہ جی ہم یہاں وہ چیزیں کہہ سکتے ہیں جو ہم لو وہاں نہیں کہہ سکتے ہیں ارے یار کونسی ایسی کوئی چیزیں نہیں بھی کہیں یا تو پھر کہیں ایسی چیزیں وہ بھی نہیں کہی جاتی وہ جو کہہ رہے ہیں ایسی چیزیں وہ پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ politicalی بیچارے کہہ پاتے ہیں اس کے علاوہ آپ نہیں کہہ پاتے اتنی چیزیں جو actually میں چیزیں ایسی ہیں جس کے اوپر آپ کہیں کہ یار بات بڑی کوئی آپ نے زبردست بات کر دی وہ چیزیں نہیں یہ کہہ پاتے ہیں ان کے لیے وہ چیزیں کہنا نہ کہنا کیا ہیں کہ کوئی ایسی کوئی آپ نے double meaning بات کر دی کوئی آپ نے گالی دے دی کوئی ورڈز یوز کر دی ہے فاول لینگ بیج یوز کی وہ آپ کو لگتا ہے لائسنس ہے بڑا کہ جو ڈیجرل بیٹھیں تو ہم نے یہ بات کہ دی جو ہم ٹی وی پہ نہیں کہہ پاتے یہ کیا بات ہوئی کیونکہ ڈیجرل کے اوپر ویوز زیادہ آ رہے ہیں اور ہمارے جتنے برینڈز ہیں وہ ان کو زیادہ پروموٹ کر رہے ہیں رادہ دن کہ ٹیلیویزن شو کو برینڈ کے پیچھے آپ نے آگ تو نہیں لگا رہی مگر آپ کے سامنے ہے کہ اب کیا ہو رہا ہے اب شوز کے اندر سب سے بڑی چیز کیا آ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ کی یوٹیوب رائٹس مانگتے ہیں وہ کہ بھائی جان ہم شو ایک بنا رہے ہیں یہ ہمارا یوٹیوب جو ہوگا اور زیادہ ارنگ جو ہے وہ یوٹیوب سب آ رہی ہے ٹھیک ہے تو کریں یار میں وہ والی ارنگ نہیں چاہتا نا کہ اگر میں باہر کھڑا ہو کے ننگا ناچنا شروع کر دوں بڑے ویوز آئیں گے مجھے یہ والے ویوز نہیں چاہیے نہ مجھے یہ والے فالورز چاہیے یہ تو اپنی ایک پرسنل کال ہے مجھے نہیں چاہیے یہ والے اب آپ اس کو چاہے جو مرضی کہہ لیں کہ بھائی وہ جن کے ہیں ان کو بڑے ویوز ملتے ہیں ان کو آج کل وائرل کا زمانہ ایک تو یہ سب کوئی بیماری لگ گیا وائرل کی ویسی وائرل ایک خیر بیماری تھی مگر اب وہ سب کو ایک لگ گئی ہے کہ ایسا کو کچھ کر جاؤں کہ وائرل ہو جاؤں ابھی اتنا کیوں سوچتا ہے باہر جاگے چپیڑ مار دے پولیس والے کو وہ یہ واپس مارے گا وائرل مومنٹ بن جائے گا بڑا ٹرینڈ بھی کر رہے ہوں گے دو دنہ ایکس کے اوپر اور فلان فلان بگ ڈیل تیسرے چوتھے دنہ فارے گیا کوئی اور لے آئے گا اپنا وائرل کانٹنٹ get out of this وائرل syndrome کہ کچھ وائرل ہونا چاہیے مجھے بڑی حسی آتی جب لوگ اتنا وائرل کے بیچے بھاگ رہے ہوتے ہیں ہاں مگر اب تو وہی آگیا کہ اگر ٹیلنٹ کو نہیں اب دیکھ رہے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون کیا سب سے پیڑی حد کرتے ہیں ٹیلنٹ کو بھی دیکھ رہے ہیں ٹیلنٹ اسنا پھر باہر بھی نہیں آ رہا نہیں نہیں ٹیلنٹ باہر آ جاتا ہے ٹیلنٹ کو آپ زیادہ روک نہیں پاتے ٹیلنٹ کئی نہ گئی سے باہر آ جاتا ہے اگر ٹیلنٹ ہے اچھا مذاکرات آپ نے اتنا عرصہ کیا آٹھ سال آٹھ سال ماشاءاللہ کیا آپ سے پہلے نمان اجاز نے میرے خیال کیا تھا دو سال انہوں نے کیا تھا مذاکرات کے بعد آپ ایک نئے چینل پہ گئے تھے اور وہی فارمیٹ کو لے کے گئے آپ کو نہیں لگتا کہ فارمیٹ چینج ہونا چاہیے بکاوز لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ اچھا جی واسے چودر یہاں کے کوئی نئی چیز کریں گے وہ لگا کہ جی وہی چیز آپ اٹھا کے وہاں لے گئے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پروگرام کے سلوٹس ہوتے ہیں ان سلوٹس کے اندر کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ کو سلوٹ کے مطابق کرنی پڑتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اس سلوٹ کے اندر کچھ اس قسم کا ہی پروگرام ہوتا ہے میں نے تھوڑا بہت اس میں سے ایک دو کمی بیشیاں ہوئیں جو کہ پہلے والے مذاکرات میں ہوتی تھی اس کے اندر وہ نہیں ہیں مگر اس کے علاوہ جنرلی وہ سلوٹ جو ہے وہ اس قسم کا ہی ہے میں چاہوں گا کہ اگر کوئی ایوالف کر جائے مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے کچھ چینج آجائے یا کچھ ہو جائے اس کے اندر مگر مور اور لیس وہ سلوٹ وہی ہے میں مطلب وہ سلوٹ کے اندر گیم شو نہیں کر سکتا یا نہیں ہوتا ہے گیم شو اگر میں اس طرح کے سلوٹ پہ جاتا ہوں اس طرح کے فارمیٹ پہ جاتا ہوں تو پھر میں کسی اور سلوٹ کے لیے ہٹ کر رہا ہوتا تو یہ اس قسم کی کچھ چیزیں بھی ہوتی ہیں جو کہ انسان کو دیکھنی پڑتی ہیں نہیں آپ ماشاءاللہ بڑی کریٹیو انسان ہیں آپ کو اس چیز کے پر کیونکہ مجھے تھا کہ جیسے آپ کا شو شروع ہے اس کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کہ جی اگزیکٹ فارمیٹ آپ بہنی لیں آپ کو لگا کہ یار یہ پریشر ہے میرے پہ کہ میں جو چیز میں جانتا ہوں میں وہی کروں یا میں اپنے آپ کو رین بینٹ کروں اور وہی ٹیم آپ کی گئی ہے پوری مہا ٹیم بھی آپ نے چینج نہیں کی آپ کو نہیں لگتا کہ اس فارمیٹ کو جو کہ سات آٹھ سال سے آپ کر رہے ہیں اس کو چینج کرنا چاہیے یا ایوالف کرنا چاہیے بلکل ایوالف کرنا چاہیے تو کہاں آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یار یہ میں اس کو ایوالف اگر کروں اگر تمہیں بلکل نیا شو کرنا ہوتا پھر میرے سب پوری وہ ٹیم نہ ہوتی اگر میں وہ پوری ٹیم لے کے گیا ہوں تو that means that I am going to do something similar to what I was earlier doing otherwise تو پھر میں اکیلا چلا جاتا اور آپ کو اکیلی کی افر تھی ویسے پیدا ہوئے چھڑو چھڑے ٹیلی ویژن کے اندر آپ نے رائٹنگ کی جیٹن بانڈ آپ نے لکھا جیٹن بانڈ کے بعد آپ نے انسپیکٹر خوجی لکھا میں فواد آپ ایک ہی ٹائم پہ انٹر ہوئے اس ٹائم پہ کومیڈی کا جو سین تھا بڑا ان تھا بڑا ہوت تھا کہ جی سٹکومز کی ایک الگ دنیا ہوتی تھی جس طرح آپ کے ڈرامے اب آپ کی ہو رہے اس طرح سٹکومز کے اندر ہم لوگ ایک ٹاپ لیول کے اندر ہوتا تھا اور ایک سلوٹ ہوتا تھا سٹکوم کا وہ سلوٹ اب ختم ہو چکا ہوا آپ کو کیا لگتا ہے اس کی وجہ کیا سب سے بڑی وہ جو ہے نا بڑا مشہور شعر جو کہ میشہ کنفیوز ہوتا ہے اس کی دو لائنیں آپس میں لوگوں نے ملا دی ہوئی ہیں جو کہ آپس میں ویسے ہیں نہیں اگر آپ پوری وہ پڑھیں کتا پڑھیں آپ پورا وہ پڑھیں جو کچھ شیئر دے لوگ بھی زالن سن کچھ سانو مرندہ چوہ کوئی سی تو یہ دونوں چیزیں ہی مجھے لگتا ہے سٹکوم سلوٹ کے ساتھ ہوئیں لہور سے ہوتے تھے پرائمیریلی اس میں کچھ لہور کی ٹیلیویجن انڈسٹری کا قصور بھی ہے اور باقی کا کام کراچی کی ٹیلیویجن انڈسٹری نے کر دیا چینلز ناٹ انڈسٹری ٹیلیویجن چینلز نے کیا they stopped buying and we were doing a lot of bad stuff honestly تو وہ ہم نے موقع دیا آگے سے مارکٹنگ کی دنیا ہے انہوں نے بند کر دیا وہ سلوٹی بند ہو گیا وہ سلوٹی بند ہو گیا پھر اور اس کے بعد پھر آپ کو بالکل اور سے ختم ہوتے ہو نظر آئی کومیڈی نہیں اس طرح نکلی جس طرح پہلے نکلتی تھی from till 2007 2008 تک بہت نکلی تھی آپ کنے لگتا ہے کہ مطلب سٹکوم حالانکہ پوری دنیا کے اندھے وہ سلوٹ ابھی تک آتا ہے اور اتنے بڑے 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 ریالیٹی شوز سٹکوم کے نئے فارمیٹس کو انٹریوز کروا رہے ہیں تو یہاں ہم لوگ کیوں نہیں اس چیز کو تند کر رہے ہیں دنیا میں تو بڑا کچھ ہوتا ہے صرف سٹکوم نہیں بہت اور ٹائپ کے ڈراما کے اندر بھی بہت سے سلوٹس کے اندر بڑا بڑا ڈراما بن رہا ہے صرف ایک سرٹن گھر کے گردی ڈراما نہیں بنتا دنیا میں تو وہی بڑا کچھ ہو رہا ہے میں صرف کومیڈی کی بات کیوں کریں ہم وہ کون سا یہاں پہ ہو رہا ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ جو تین آپ کے بڑے چینل ہیں وہ ایک ہی سٹوری گھومتے ہیں اس کے بیچے ایک اور کنزیومر مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جی لوگ اسی کو ریٹنگ دے رہے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں وہ ان بلا بلا وہ جب تک چل رہے ہیں اب تک آپ کو یہ نظر آئیں گے ڈرامے ہمارا جو ڈراما ہے وہ انڈیا بھی اس کی تعریفیں کرتا ہے کہ جی آپ کے ڈرامے کمال کی ہوتے ہیں ہم لوگ فلم میں ان سے بہت پیچھے ہیں ٹیکنکلی بھی سٹوری وائز بھی کافی چیزوں ہم ان سے پیچھے ہیں تو ڈرامے کی ایسی کیا خاص بات ہے کہ جو ہم لوگ واقعی ان کو امپریس کر پاتے ہیں I think کیونکہ ان کا اپنا ڈراما ہمارے جیسا نہیں ہے اور ہمارے جیسا سے مطلب یہ ہے کہ پاکستانی ڈراما جو ہے وہ theatrical school of thought سے نکلا ہوئے اور یہ start ہوا تھا پی ٹی وی کے دور میں تو theatrical school of thought کی ایک extension ہے جو کہ realism کے کچھ اوپر base کرتے ہوئے although وہ اب اتنا realistic نہیں رہا مگر realism پر base کرتے ہوئے گیا ہے اگر آسان لفظوں میں سمجھانی کوشش کروں تو آپ کی جو acting style ہے وہ mostly realistic ہے ڈرامے کی آپ کے وہ تین بار banks نہیں آتے کہ اگر ایک شوق moment آیا تو حالیٰ کہ ایک ٹائم پہ کرنا شروع کیا تھا وہ ہم نے کرنا شروع کیا تھا بیچ میں مساس بہو والا وہ جو انڈیا کا تھا اس سے impress ہو کے کچھ try کی تھی مگر وہ نہیں زیادہ سسٹین کر سکا اور اس میں ہم ٹی وی نے جب دوبارہ ڈرامے دوزار ساتھ میں comeback کروایا پاکستانی ڈرامے کا تو وہ واپس شروع ہو گیا تھا نام اپنی جگہ میں واپس آ گئے تھے انڈین ٹی ویژن ڈراما جو ہے وہ اب پچھلے بیس سال میں جب سے سیٹلائٹ کا دور زیادہ ہوئے انڈیا کے اندر بھی وہ بہت exaggerated ہے تو یہ ایکچولی opposites کا مسئلہ ہے opposites track والا چکر کے ان کے ٹی ویژن پہ بہت exaggerated کام چل رہو تھا ہے اور ہمارا نہیں ہمارا exaggerated نہیں ہے ہمارا کسی طرح سے realism پہ based ہے history ہماری اسطرح کی چلی ہے 1970s سے 60s سے پی ٹی وی کے دور سے تو اس وجہ سے ان کو ہمارا کام different لگتا ہے اور شاید اچھا بھی لگ جاتا ہے آپ ابھی حالی میں you've been part of the Punjab sensor board اور آپ Punjab sensor board میں اپنی بڑی فلمیں بھی سنسر کی ہیں سب سے پہل تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کو نہیں لگتا کہ انڈین فلمیں یا کھلنی چاہیے بلکل تو انڈین فلمیں کھلنے سے کیا چیز روک رہی وہ ہمیں نہیں فلمیں دے رہے یا ہم لوگ نہیں لگا رہے نہیں ہم بھی نہیں دے رہے mostly ہم بھی نہیں لگا رہے مجھے لگتا ہے اور اگر ہم تھوڑے سے لینیڈ ہوں گے تو شاید لگ جائیں گی اور تب شاید وہ بھی دے دیں کیونکہ کتنی دیر پیسہ برا لگے کہ ان کو پاکستانی سینما انڈسٹری till 2018 میرے خال سے چوتھے نمبر پہ انڈیا کے لیے سب سے بڑی مارکٹ بن گئی تھی چوتھے نمبر پہ جی 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 ہم نے یہ آپ جی پی اے نے ون اور جی پی اے نے ٹو کی بات کر رہا ہوں جب ٹو جب تک آ رہی تھی ہم لوگ تقریبا سنجو وغیرہ نے 33 34 کروڑوپیز کا بزنس کیا تھا صرف پاکستان میں اور کیا سکرین نہیں تھی پاکستان کی I think 140 مشکل سے سکرینز تھی تو 140 سکرینز پہ آپ نے ان کو ایک ملین ڈالر کا بزنس کر کے دے دیا انڈیلز تو یوں ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اگر سوچیں آپ کہیں ہزار سکرینز پہنچ جاتے تو آپ نے کرنا کیا تھا تو آپ اتنے within a span of I think 8-9 years آپ چوتھے نمبر پہ آگے انڈین انڈسٹری کے لیے outside انڈیا مارکٹ کے اندر چوتھے نمبر پہ تھے ہم اور اب ہمارا پر local screens کتنی ہے آپ مجھے نہیں کاؤنٹ پتا مگر بہت کم ہوگی بہت سی بند ہو چکی ہوئی ابھی تو so we are at a very little number now I think under 100 میں کچھ ہے JPNA 2 was the biggest film at that time at that time جو مولا جٹ نے بھی آکر بہت توڑا اور مولا جٹ کو local screens ملی تھی I think 70 75 کچھ اس کا سمکہ ہوگا لیکن اس کے باوجود اس نے 100 کروڑ پاکستان سمال ہے تو اس کا مطلب ہے 100 کروڑ کی پیٹنچر تو ہے 100 کروڑ سے اوپر کا تھا actually end تو اس کا 124 یا 122 10 کروڑ پہ ہوا ہو ہے so آپ اتنی screen سے سوچیں اتنا number نکال سکتے so that means کہ ایک بہت بڑی appetite right موجود ہے filmوں اور cinema کے لیے in پاکستان جو کہ ہم realize نہیں نہیں ہم تو realize کر رہے ہیں وہ اور لوگ نہیں realize کر رہے ہیں مسلم مسلم کے جو اور business من ہوتے ہیں میبھی آپ کی جو governments ہوتی ہیں ان کی policies کے اندر شاید وہ اس طرح سے نہیں realize ہو پا رہا ہر government آگے کہتی جی ہم film industry کے لیے یہ کرنے والے ہیں وہ کرنے والے ہیں سوات اٹھ ایسی ہے یہ بڑی ایک جگسو پزل ہے اور بڑے عرصے سے ایسی ہے اس میں government کے بھی although اس time پہ مجھے لگتا ہے government نے بھی یہ جو پچھلی government گئی ہے اس نے بہت زبردست اقدام کیے اور بہت سی tax exemptions دی ہیں اب بات یہ کہ انہوں نے تو کام کر دی اپنے اصحے کا کرنے کس طرح کریں گے میں اگر 20 کروڑ کی ہوگی یہ مسئلہ ہے تو اب میں 20 کروڑ کی فلم کو کہاں سے جسٹیفائی کروں گا یہ ہے کچھ چیزیں تو فلم میکنگ میں رسک ہوتی ہیں آپ 20 کروڑ کی نہ بنا لیں آپ دس والی بھی نہیں بنا رہے یہ مسئلہ ہے دس والی کو لکھ نہیں رہا نا مسئلہ بھی یہ ہے مگر کوئی کرنا پڑے گا اس وقت نہیں آپ کے کریٹیوز کام کر رہے وہ سب ٹی وی میں بیزی ہیں آپ کو اس کے اوپر بھی کریٹسائز والے ہیں پیزا نبیل اپنی خود لکھتے ہیں اور آپ کے پاس سکسیسول اگزامپل کون سی رہی ہے احسن رحیم اور علی زفر نے تیفہ ان ٹربل کی تھی اس کے بعد ایک ٹائم پہ علی نے آپ سے دسکشن کی تھی مگر وہ ایک سپرٹ فلم کے لی تھی اس کے بعد انہوں نے تیفہ ان ٹربل خود ان لوگوں نے کی تو مجھے بتائیں اور کتنی اگزامپل نکلی ہیں ایک دو لوگوں سے اور بات چی چلی مگر اس ٹائم پہ میں بزی تھا پھر انہوں نے فلم بنا دی تو ایسا نہیں ہے کہ میں کوشش نہیں کی بات چیت نہیں ہو پہ ورنہ اور ہمارے پر اتنے لوگ بھی نہیں ہیں جنہوں نے کوئی خاص ان کے ساتھ بندہ کہے کہ فلان کے ساتھ نہیں کی میں نے فلان کے ساتھ نہیں کی چار پانچ جو لوگ ہیں ان میں سے تین چار کے ساتھ میں آپ کو بتا دیا دو تین کا کیس تو بتا دیا دو ایک سے میری بات بھی ہوئی تھی اور اس طرح پہ میں نہیں لکھ پا رہا تھا پھر ان لوگوں نے کسی اور کے ساتھ لکھ کے فلم بنا دی سنسر بورڈ کے اندر رہے کہ آپ نے کیا چیز سیکھ ہے کہ فلم انڈسٹری کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے یا فلم انڈسٹری کو کس طرح مونٹر کیا یا ریلیجس نورمز کو چھیڑی ہو یا سیسائٹی کے نورمز کو چھیڑی ہو اس طرح سے آپ صرف گیج فلم کورنگ تو بیسے تو آپ کچھ نہیں کر پاتے فلم انڈسٹری کے لئے اس طرح سے جوئی لینڈ ہمارے سنسر بورڈ نہیں رکی تھی جی میں نے سننے اس ریویو نہیں کی تھی اس کے بعد آیا تھا چلیں پھر اس کے بار نہیں ابھی ہم بات کرتے فلم انڈسٹری ابھی ہم جہاں سٹینڈ کرتے ہیں اگر گورنمنٹ کی اس میں واقعی انپٹ نہیں گورنمنٹ لگی بھی کوشش کرنے لگی بھر میرا پھر کوئی پوائنٹ ہے کہ it is not جس about the government right now میں جیسا پہلے کہ گورنمنٹ اس وقت آپ کو tax exemptions دی ہوئی ہیں انہوں نے کافی چیزیں کیوئی ہیں آپ کو آپ کے financiers کو آپ کے creatives کو آگے آنا پڑے گا وہ نہیں آرہے اس وقت میں اس خق میں نہیں ہو کہ آپ گورنمنٹ پہ ڈالیں آپ گورنمنٹ پہ نہیں ڈال سکتے اس وقت اس وقت اس پوئنٹ وقت اس وقت وقت مجھے بتا دیں کتنی فلمیں آپ جانتے ہیں جس وقت انڈر پروڈکشن کوئی نہیں شروع ہوئی ہوئی ہے بس مگر ایک ٹائم پہ آپ دیکھیں جب جی پی اینے لنڈن اور یہ سب کچھ آ رہا تھا ایک پورا دھڑلہ تھا جس میں وہ دوزار اٹھارا کی بات کر رہے احمد اس بات کو بھی چھ سال گزر گئی ہر پانچ سال گزر چکے اید پہ سات فلمیں لگ رہی ہے اس لیے کیونکہ آپ کے کریٹیوز بہار جگہوں میں بزی ہوئی اید کا کیا مسئلہ ہے سب اید پہ کیوں آنا چاہتے خوشی کا موقع ہے اس لیے مگر مولا جات اید کے بغیر آئی تھی یہ ایک جنرل ایک تینڈنسی ہوتی ہے اس رہنہ انڈیا میں بھی دیوالی کے اوپر آتی ہے آلی وڈ میں کرسمس کے اوپر ریلیز ریلیز ہوتی ہیں کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ اس قسم کے مطابق خیر آلی وڈ میں تو یہ ہوتا ہے کہ کرسمس کی فلم جو ہوتی ہے وہ کچھ سٹوری بھی اس کے ارزگردی گھوم رہی ہوتی ہے انڈیا کے اندر دیوالی کا موقع وہ ایک بڑا موقع کنسیڈر ہوتی لوگ پیپل are happy they like to go out same as the case with Eid کہ اید کے اوپر آپ پتا ہے کہ ایک دن کھانا کھانا لیں دوسرے دن آپ کو کو ہوتا ہے اچھا کچھ نکلتے ہیں کو ریسٹوران جاتے ہیں کو فلم دیکھ لیتے ہیں so that's why everyone targets the جاپ کی گھڑی بڑی اچھی ہے ہاں جی کون سی ہے ٹیوڈر کون ٹیوڈر 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 جی ایم ٹی ارے بابا گھڑیوں کا آپ کو شوق ہے جی میں جی کافی زیادہ شوق کون کون سی گھڑی ہیں آپ کے پاس رولکس بریٹلنگ ٹیوڈر اور امیگا کب احمد کب میں شرمید کی اور برداشت نہیں کر سکت چوئی صاحب آپ میرے شوہ پہ جت اندر کی پیٹ پہن کے آگئے ہیں لیکن پھر بھی میں کوئی ایک منٹ پہ یہ دیکھئے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پہلے لائن بولیں اور اگر اس کے اندر جان نہ ہو تو آپ اس میں فیزیکل کومیڈی بھی ڈالی ہے کہیں نہ کہیں انشاءاللہ ریزلٹ ضرور ملے گا آپ نے کوئی سی گھڑی پہنے ہوئی یار وہ سیمسنگ کی جو ہوتی ہے نارمل سی وہ والی انشاءاللہ اتنا بڑا شو کریں آپ تو اچھی گھڑی پہن سکتے ہیں اور آپ پاس ہیں بھی اچھی گھڑی احمد طاقت ہونا اور طاقت کا مظاہرہ کرنا تو مختلف چیزیں یہ علیم خان سے سیکھا یہ تو آپ بتائیں گے آپ نے زیادر کام کی ان کے ساتھ تو اس لئے تو میں بتا رہو گھڑیاں ہی آئی ہیں اچھا گھڑیاں وہاں سے آئی ہیں آپ کو خان سب کو فون کرو ہمیں تو کوئی جتنا جٹن بانڈ کا ایک ریز آیا مگر ڈالی کا جو ریز تھا جب آپ ڈالی لکھ رہے تھے ندیم بیک سے پہلی ملاقات مگر وہ پہلے کٹھے کام آپ نے کیا تھا ایک ڈراما تھا بہت بچارہ انسگنفیکنٹ سا اس میں ہم نے کیا تھا وہاں ہماری دوستی ہوئی تھی وہ بچارہ کہیں نہیں اتنا چلا نہیں تھا اس ڈرامے میں ہم پہلی بار بلا یہ ڈراما لکھنے کے لیے ہاں ندیم نے بلایا اور پھر انہوں نے کہا تم یہ ڈراما لکھو اس کا پہلے اس کا ایک پارٹ بنا تھا آزر تو میں نے تو دیکھا بھی نہیں ہوا تھا پھر مجھے یاد ہے سبا حمید صاحبہ نے مجھے اپنے گھر میں ایک ڈی ویڈی تھی دی کہ یہ ڈراما ہے تم دیکھو پھر میں پہلے ایک اپیسوڈ دیکھا آزر کا فیل کا ایڈیا لینے کے لیے کیا ہے ڈراما نہیں کی ہوئی میں وہاں پہنچا انہوں نے کچھ لکھتیا ہوا تھا پھر میں مجھے سمجھ نہیں آیا پھر میں نے مرینا خان صاحبہ دیریکٹر تھی ہماری وہ بھی کو ڈریکٹر کاری تھی تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے یہ نہیں سمجھ آرہ تو انہوں نے کہا ایک کام کرو تم اپنے طور پر لکھو پورا تو میں نے اپنے طور پر ایک اپیسوڈ لکھا اور اس کے بعد پھر ان کو سنایا اور ندیم کو سنایا ان کو بہت بسند دیا انہوں نے کہا اب تم لکھو اس کے بعد بڑے پارٹ ون پارٹ ون تو آزر تھا اس کا اگر پارٹ میں آپ گنیں تو پھر ڈالی تھا ڈالی کے بعد تاکہ تھا تاکہ کے بعد اینی تھا اور آپ نے دوسرے والے میں تیسرے لاس والے میں اینی کیا اگر تو آپ ایک طرح میں کہوں تو جو فرنچائز جو ایک نشا تھا وہ سیزن مان سیزن 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 وہ ایک سٹارٹ ہمارے بھی کوئی انٹینشن نہیں تھا آزر چلا تھا تو آزر کے بعد ڈالی بہت زیادہ ہی چل گیا تو پھر ان کو چینل والوں کو بھی سجاد گل ساب کیو پروڈکشن تھی تو اور اگر ڈراما کرنا ہے تو آپ کا کراچی سے آپ لگتا ہے یہ دیوائیڈ انٹینشنل ہوتا ہے یا چینل میک شور کرتے ہیں کہ لاہور والوں کو صرف اس ترہیوڈائک کیونکہ لاہور والے کام بہت زیادہ کر رہے تھے کامیڈی میں تو اس لیے ایک مارکٹ ٹرنڈ بھی بن جاتا ہے کہ کامیڈی اتنی آ رہی تھی لاہور سے تو انہوں نے بعد میں پھر مکس ہو گیا سارا کام اگر لاہور کے پر اب ہو گیا جس طرح مذاکرات ہو گیا ہسنا منائے ہو گیا یہ سارے جتنے بھی آپ کے بڑے مین سٹریم کامیڈی شوز یہ سب لاہور سے اس کی وجہ کچھ اور ہے احمد وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی وجہ پنجابی ہیومر ہے اور پنجابی ہیومر کے اردگرد کے جو ایک ambience وہ اس وجہ سے لاہور میں ہوتے اور یہاں سے دو تین بہت سکسیسفل شوز نکلے ہم سب امید سے ہیومر ہیومر اور بعد نے مذاکرات اور یہ تو اس وجہ سے اگین ٹرینڈ بن گیا تو وہ تابش کو بھی لاہور لے کر آئے اور پھر تابش سے یہاں پہ انہوں نے کروایا تابش اچھا تابش سے میری بات ہوئی اور اس نے کہا تھا کہ ہر بندہ کپل شرمہ کو بیٹ کر رہے اور ہر چینل کی ایک تمنا ہوتی ہے کپل شرمہ بس ہو جائے آپ کو بھی یہ چیز فیس کرنی پڑی مجھے نہیں چیز یہ فیس کرنی آگیا کیونکہ میں پولٹیشنز کرتا رہا آٹھ سال تو اس وجہ سے کپل کیونکہ وہ نہیں کرتے تو مجھے وہ کبھی اس طرح سے ڈریکٹ وہ نہیں کیا مگر کسی کا ظاہری بات ہے کپل شرمہ اس انڈو پاک خطے کا یار ڈیڑھ عرب کی عبادی ہے اس ڈیڑھ شروع میں بنایا تھا اس کے بعد اس بندے کا اپنا بھی کمال ہے یہ ہمارے یہاں پہ ایک بڑھ ہوتا ہے شروع میں ہم کر کے نا پھر کہتے ہیں سارے کریٹ کھچ لو اگلے کھلوں ایسا نہیں ہوتا اس بندے کا اگلا کمال بھی ہے وہ پچھلے اگر دس سال سے کر رہے تو سارے پاکستانی نہیں کرتے رہے نا دس سال اس کے ساتھ اس بندے کا کریٹ ہے اس کی ٹیم کا کریٹ ہے ہمارے پنجابی کمیڈین جو ہیں تھیٹر والے افتخار صاحب ہو گئے یہ یوکے کی فلمیں بڑی جا کے کر رہے ہیں اچھا یوکے کے اندر اب یہ جا کے ان سے فلمیں بھی لکھوا لیتے ہیں ان سے ایز صرف کومیڈی پنچ کے طور پر ان کو استعمال کی آ رہا ہے آپ کو بھی آفرز آئی پنجابی فلم لکھنے کی یار کھا یار نہیں آئی نہیں یار پھر لندن کی کرنے جاتا بھی بندہ افسوس کرنے چلایا مطلب بادشا صاحب گئے سن کوئین بھی چلے گئے اچھا مگر آپ کو آفرز تو ہون ہوئی ہیں نہیں پنجابی فلم کی اس طرح نہیں ہوئی بھی آپ کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ واقعی کیونکہ میں ایک پنجابی فلم میں کام کیا ہے لیکن یہ اس کا نام ہے فٹے دن دے چک پنجابی کیا دیتے فٹے دن دے چک پنجابی فٹے کیا ہوتا ہے وہ فٹے نہیں کہنے وہ نہیں کہتے آپ تو کہہ سکتے فٹے دیتے چک پنجابی تو اب میں نے چیز کی ریالائز اے وہ ہمارے کمیڈینز کو اس کمیڈینز ہی یوز کر رہے ہیں لیکن ہمارے ترخان کا کام تو نہیں کھرائیں گے میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا پنجابی سنما کہ پاکستان اور یوکے پنجابی فلم انڈسٹری کو کمبائن ہو کے کام کرنا چاہیے پلکل کر لیں آپ کریں نا بسم اللہ میں دیکھ لیں امید کرتا کسی اور کی نہیں پھسے گی اور نگل جائے گی تو دیشورڈ میرے خیال تھا آپ کو واقعی آفر نہیں کدھر میں کہاں بھٹسا میں آپ کی طرح گلوبل نہیں ہوں آپ لوکل ہیں ہاں بہت زیادہ نہیں بسے آپ کو انڈیا سے بھی آفر آئی کدھر یار آپ ہمیں باتیں ہواں میں کر رہے ہیں میں تو رہتا بھی لہور میں ہوں میں تو لہور چھوڑ کے بھی نہیں گیا نہیں آپ کراچی ایک ٹائم پر گئے تھے کون گیا ہمیشہ جا کے واپس ہی آئے کبھی بھی نہ موف کیا کراچی جانے کی آفر تو آئی تھی آپ کو آفر کیا بیسے زیارے لو کام کے لے جاتے ہیں میں نہیں کیا مجھے نہیں سوٹ کر رہا تھا اس لیے میں یہ پہ رہ گیا دولی کی آئے گی برات ہوگی اس کے بعد آپ نے پہلی فلم چیزیں بیڑا غرق ہوا تھا آپ نے کچھ لکھا تھا شوٹ کچھ اور ہوا تھا آپ کو کیا بتایا تھا نہیں بتایا تھا آپ کو کیا لگتا ہے میں شاید افریدی کی باکس آفیس ناکامی کی بیچے سب سے بڑا ہاتھ کیا تھا ایک تو سکرین نہیں تھی اور پھر مجھے لگتا اس کا کلائمیکس تھوڑا سا غلط ہو گیا تھا وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا جس قسم کا ہم نے انویجن کیا ہوا تھا تو وہ ہو جاتا تو شاید بہتر ریزلٹ آتا حمزہ باسی وہی سے لانچ ہوئے ہمارے دو ایک اور لڑکے میرے اس بلکل ذہن سے نکل گیا نام ان کا جو مین کیریکٹر ہمارے سید وہاں سے لانچ ہوئے ہاں دوبارہ ایک بار وہ بھی وہاں سے لانچ ہوئے تو کافی لوگ تھے مجھے نام بھول رہے ہیں اس وقت دو تین اور لڑکے ہمارے جو کبھی ریگلرلی ٹریلیویج انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں وہ بھی اس میں باد میں اللہ جانہ تصیب کرے اسماعیل تارہ صاحب نے کیا تھا وہ رول مجھے ہمارے صاحب نے اس وقت آتا کرنے کو مگر مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں سوٹ کروں گا اس میں میں نے کہ ایج کا بھی اس میں آرہا تھا ہمیں ایک بندہ چاہیے تھا رحمت کی جی پی نے ون کب کیسے جی پی 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 آفریدی سے پہلے ان کو کال کر کر سنائی تھی اور میں نے اپنے طور پر ان کو کہا تھا کہ اس کا ڈراما کوئی بناتے ہیں یہ کوئی ڈالی اور تاکہ کے درمیان کا ٹائم میں مجھے لگتا اس کی آفریدی کے درمیان میں تھے شاید پروڈکشن کی تو آفریدی ہو گئی تو اس کے مجھے یاد ہے کوئی دو ہفتے بعد ہی شاید مجھے کہا کہ یار وہ سٹوری اس کو بنانا ہے دوبارہ بناؤں گا فلم تو میں وہ بنانا نہیں نے کہ اچھا یہ بالکل ہے یار جاتے مجھے پورے کنیکٹ نہیں ہو رہے تھے اور ان کو سمجھا گی کیا مسئلہ ہو رہا تھا مگر جو کنیکشن تھا وہ ان کو فیل ہو رہا تھا کنیکٹ ہو رہے اگر کئی بال پوری آگئی بیٹ پہ تو یہ باہر چلی جائے گی اگلے ہی مہینے وار ریلیز ہوئی وار کا ایک ترمنڈس ریزلٹ آیا تو اسے ایک اور چیز کنسولیڈی ہوئی کہ لوگ دیکھنا تو چاہتے ہیں اور اگر اگر جو 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 بنی آنی بنی وہ بڑی آٹھ دس مہینے میں لکھی گئی تھی اور بس کرتے کرتے جو سیکسیس تھا اسپیشلی کومیڈی فلم اور کومیڈی فلم نے اتنا بڑا بزنس کرنا اور اس تائم پہ ہمارے پاس لوکل سکرین تھا کم تھی شاید اس سے بھی کام ہوں گی اور جو پیش کروڑ نہیں جو تھی اس پک اس نے کھو تھرٹی ٹو تھرٹی تھری کروڑ اس طرح کچھ نمبر تھا پھر پنجاب اس سے چودری انڈین کانٹنٹ کپی کرتا ہے وہاں سے چودری کپی کرتا ہے اور مجھے یاد ہے آپ نے نوملی نوملی آپ ریپلائے آپ اس طرح نہیں کرتے میں کیا تھا نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا میں میں بتا کروں مجھے یاد نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا ایکچھلی so you stay away from controversy you make sure یار نہیں مجھے لگتا ہے ہر چیز پہ آپ نے کومنٹ کرنی کی ضرورت نہیں لوگوں کو بہت شاک ہے کہ ہر چیز پہ کومنٹ کرنا ہے پھر اس کے بارے میں بات آئے گی پھر اس کو ریپوسٹ کرنا ہے پھر وہاں سے میں نے ایکٹیویٹی دکھانی ہے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ اپنے بہت زیادہ کیا کوشش کرتا ہوں کہ نہ کروں کبھی کبھی زیاری بات سلپ ہوتا ہوں یا کر دیتا ہوں موڈ میں ہو مگر نہیں کرتا اور وہ جو بات تھی پتہ نہیں مجھے لگتا ہے مجھے یہ بھی یاد رہتا کہ وہ جو اس وقت انڈین فلم انڈین فلم تھی میرے لئے بڑی سٹوپیڈ کرٹسزم تھا اس وجہ سے کیونکہ پاکستانی فلم انڈسٹری ہز بین دس ہم نائنٹین فورٹی سیون میں انہی کی ایک اینڈیا کی ایک ایک جوائنٹ انڈیا تھا اس میں سے آپ نے ایک اور پاکستان آگیا تو لوگ تو وہی تھے تو وہی جو ان کا سٹائل تھا وہی 1948 میں تیری یاد پہلی جو پاکستانی فلم ہے اس کے اندر سے بھی وہی سٹائل نکل کے آرہے اب اگر بیچ میں چھے سات آٹھ سال کی ڈسکنٹین تھی دو زار چھے آنورڈ پانچ آنورڈ تو لوگ کو لگا کہ شاید یہ صرف انڈیانز کا سٹائل ہے نہیں یہی پاکستانی فلم کا سٹائل ہے یہ وحید مراد صاحب جو تھے اللہ ان کو جنر نصیب کرے وہ یا ندیم صاحب جو تھے وہ پہاڑوں میں درختوں کے گرد گانے گانتے تھے وہ کوئی انڈیانز کوپی نہیں کر رہے تھے یہ ہمارا بھی سٹائل تھا مہدی حسن اور میڈیم میں ہوتی ہیں یہی ہمارا سٹائل ہے یہاں کہا جاتا ہے کہ یہ ڈانس اور گانا اور ہمارا کلچر نہیں ہے اور یہ سارے کچھ ہے جس سے میں ہوتا رہا ہے آپ بتائیں آئیٹم سانگ ہونا چاہیے میرا خیال سے نہیں ہونا چاہیے میرا تو سمپل آئیٹم سانگ کو آپ کیا کہتے میری بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی تھی انہوں نے کہا تھا آئیٹم سانگ کا ایک نام ہوتا تھا سپیشل سانگ آئیٹم انڈیا والوں نے اب جا نمبر دیا کہ آئیٹم کیونکہ وہاں سے کوئن ہوتی ہے پھر یہاں پہ آتی ہے یہ ایک بڑا مسئلہ ہے آئیٹم انڈیا والوں نے کہنا شروع کیا ہم نے وہاں سے اٹھایا کیونکہ ہمارے پر اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اپنا کوئی لفظ نکال سکیں ہمیں بھی تو پکے پکائی ڈشز کھانے کا عادت تو ہو چکی ہوئی ہے ہمیں وہ ویورز چوئس اوارڈ کرنا وہ ایک پکی پکائی ڈشا جو انڈیا سے آئی ہے ایکچولی تو ہم نے کہا ہم بھی استعمال کر لیں ساتھ فرنے نے فورمولا تیار کیا ہمارا بھی کام نگلائے گا گانے تو ہمیشہ ہماری فلم میں اس طرح ہوتا تھا کبھی کوئی سیپریٹ ٹاپک ہے یا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے بھی سیپریٹ ریلیٹیو ہے مجھے لگتا کہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کے بغیر کام چل سکتا ہے اسی طرح مجھے جس طرح لگتا ہے کہ فلموں میں جو اوور ایکسپوزر دکھاتے ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بغیر کام چل سکتا مجھے ایسا لگتا مطلب یہ فضول کی بیچ میں آپ نے کیس ڈال دی اگر اگر ایک کام گلے لگنے سے ہو سکتا تو کیس کر کے سینسیشنل آئیس کیوں کر رہے ہو پوائنٹ سمجھانا چاہیے کہ آپ اور ایک خاتون محبت میں ہیں تو بھئیہ گلے لگ لو سینسیشنلائز کر رہے ہیں آپ ایوارڈز میں ملیب کرتے ہاں اگر اچھے ہوں ایوارڈز کی کانٹرویسی اسپیشلی ہمارے بہت بڑے ایوارڈ شوز ہوتے ہیں جس میں فلم کا ایوارڈ ہوتا ہے رائٹر کا ایوارڈ نہیں ہوتا یار فلم رائٹر کو چھوڑیں فلم رائٹر کا ایوارڈ میں الیکشن تو نہیں لڑ رہا مطلب میں نے کئی بار یہ بات پہلے بھی کی یار یہ نہیں ہوتا دینیل لیویس کا مقابلہ کر دیں ٹوم کروز زیاری بار ٹوم کروز جی جائے گا بھئیہ ایک سیمپل چیز ہے آپ نے ایک آٹ ورک ہے آپ نے اس کو چلایا جب عوام کے سامنے اس کا اتنا پسند کیا اس کا اتنا پسند کیا یہ تھی عوام اور آپ کے ویورز کی اور آپ کے فین کی ان والمنٹ اور ان کی پاور یہاں تک ہے اس کے بعد اگر آپ نے ان کو اوارڈ دینا ہے تو یہ اب آپ کے پیرز آپ کے کالیگز یا آپ کے جو بھی کریٹیو باڈی ہے اس نے آپ نے پکڑ کے وہاں پہ بھی یہ بٹن دبائیں ہمیں ٹرافک دیں آپ ہمارا انسٹرگرام اور ہمارا ٹویٹر اور ہمارا فیس بک کے اوپر بہت ٹرافک آ رہی ہے بہت ووٹنگ ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں میرٹ نہیں ہے مطلب آپ مجھے بتائیں نا میں آپ کو اگزمپل دیتا ہوں مطلب میں چلیں کسی اور کا نام ملے تو میں اپنی اگزمپل دیتا ہوں آپ میرا اور فواد خان کا مقابلہ کرا دیں یا میرا اور وہاج علی کا مقابلہ کرا دیں کسی ڈرامی کے اندر یا کسی فلم کے اندر بڑی زیاد ایکٹنگ کی اور جو وارڈ بیویور اوارڈ لے رہے مطلب آپ get together میں جا کے لے لیں سٹیج پر کھڑے ہو کے تصویریں اچھی آ جاتی ہیں میرے لئے تو اتنا ہی ہے پھر اس کے اندر کوئی پرائیڈ اور پریسٹیج ای ای وڈ نوٹ فیل دار آپ کو کئی اوارڈ شوز میں اپنے ہوسٹنگ بھی ہے اب آپ میک شور کرتے ہیں آپ نہ کریں نہیں میں کر دوں گا میں ہوسٹنگ کا میرے اس اوارڈ کے یہ تو میں جب کرتا تھا تب بھی کہتا تھا یہ میرا ہمیشہ سے بلیف ہے یہ ویورز چوئیس نہیں ہے کوئی چیز چاہے مجھے ہوسٹنگ کروارہ رہے ہائے ٹائم بہت پرانا بڑی دیر کا ہونا چاہیے ہے ہی نہیں آپ اس قسم کا کوئی شو فلم نہیں ٹی وی کے شو نہیں ہے کوئی اس قسم کا ایک پرابر شو تو کر دو نا جس میں کہیں آپ یہ سارے آن لائن چیز کے سائٹ پہ ہوں یہ آپ نے آپ نے فلم دیکھ اب اس کام کے جو بڑے ہیں یا پھر جو پیئز ہیں یا جو بی باڈی ہے وہ کرے گی آپ نہیں کر رہے اس میں آپ کے برا لگے یا اچھا لگے نہیں کتنا کمپرومائز کر لیتے ہیں اپنی سٹوری کو میں زیادہ نہیں کر پاتا میں اس لئے کوشش کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہی بنا میں زیادہ نہیں کر پاتا اس لئے میں زیادہ لکھتا بھی نہیں اور اکثر آپ کو نہیں لگتا کہ کبھی آپ نے سٹوری کو یا اپنی ویژن کو کمپرومائز کیا ہو جس تو ایڈجسٹ سم نہیں دیکھیں جہاں اگر تو کر پا رہا ہوں تو کر دیتا مگر اگر نہیں کر پا رہا ہوں تو پھر میں نہیں کر پاتا میں ایک بیچ میں یہ فلم تھی دو تین سال پہلے جو کہ میں آدھی لکھ چکا ہوا تھا دائیلوگ فلم میرے پاس آدھی تھی اور سیکنڈ ہاف میں نہیں بات سمجھ آرہی تھی مجھے جو بھی آئیڈیاز آرہے تھے جس قسم کے بھی شیئر ہم کر رہے تھے تو پھر وہ ہم نے ڈروپ کر دیا پھر میں کوئی اور لکھنا شروع کر دیا آپ کو ایک ٹائم پہ ہم ٹی وی کا فلم جو دپارمنٹ ہے اس کے اندر آپ دو سال دو سال کام کی تھا اور آپ کی پوزیشن وہاں تھی فلم اور آپ فرسطرating as a writer بطلب کی تو obviously because I've seen you write اور it takes a lot out of you of course writing is the most difficult thing کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے یہ لوگ ہمیں بولتے رہتے ہیں کوئی مقابلہ نہیں ہے direction production acting کسی چیز کا رائٹنگ کے ساتھ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے as a creative work میں میں اگری ہوں آپ نے ہوا میں سے چیز میں یہاں پہ کوئی there's no physical presence of anything اور میں نے یہاں سے خیال نکال کے اس کو story پھر scene پھر dialogue یہ کرنا ہے میں آپ director میں آپ کو کاغذ دے رہا ہوں آپ اس کاغذ سے آگے extend کر رہے ہیں اپنے whatever thought process کو but you have one you know ایک concrete چیز ہے آپ کے سامنے آپ اس کے basis پہ سوچیں گے اگے اپنی vision یہاں پہ writer تو بچارہ ہوا سے نکال رہتے ہیں آپ کو بھی سوچے ہو سی ہوا سے نکالنا اور اس کو پھر ایک پوری concrete formula کتنا مشکل کام ہے so writing کا creative process کوئی مقابلہ نہیں اور پھر وہ چیز نہ بنے total a lot mama death scene تو ایسے لوگوں کے ساتھ کام دوبارہ تو نہیں کرتے کوشش کرتا نہ کروں مگر کبھی کبھی بھی کرنا سال میں اس وجہ سے پھسا بھی رہا ہوں کہ میں نے دو تین چیزیں لکھیں تھی جو کہ نہیں بن پائیں ابھی تک اور اس کی ویسے بہت میرا مجھے لگتا ہے writing کی طرف سے دل خراب رہا ہے writer's block تو ہوتا ہوگا یار مجھے آج تک پتا نہیں چلا اب یہ block کیسے exactly ہوتا مگر کبھی ایک جو آپ کا سیریل ہوتا تھا پہلے ساٹھ ستر لاکھ رپے میں بنتا تھا پھر سنائے کہ سوا کروڑ میں بننا شروع ہو گیا ایسا ہے آپ کی گھڑی اور جوتے دیکھ کے لگ رہے مجھے بسی تو نظر لہ دے اب چار ساڑھے چار پانچ کروڑ کھام 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 مگر فلم کا چھکا بھی پھر ایک فلم میں لگتا ہے وہ ٹیلیویجن میں نہیں لگتا تو یہ ایک اور بڑی دینامک بات ہے فلم کی کہ وہاں پہ ایک اور ہی طریقے سے پھر لوگ نکلتے ہیں ٹیلیویجن میں آپ کی چیز پری ڈیسائیڈ ہوتی ہیں اتنے کا بنے گا اتنے کا بکے گا اتنے کا ہی چلے گا یہاں فلم کے اندر جو ہے نا وہ اگر چل گیا اور لگ گیا تو پھر ریویوز بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی ریویوز آتے ہیں ہماری فلم تباہ ہو جاتی ہے یہ ریویوز فلم آپ سب سے پہلے اپنا فلم کا پریمیر کرتے ہیں آپ بلوگرز کو بلاتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں اور ریویوز پھر لگتے ہیں ایک ٹائم پہ آپ نے بڑا کلیر لی کہا تھا کہ میں اس چیز میں بلیو نہیں کرتا کہ پریویو شو ہونا چاہیے کیوں دکھا رہے ہیں مفت فلم اپنی پوری دنیا میں لوگ اوپر سے ہی کھا جاتے ہیں اس کو کہ مزا نہیں آیا کھانے کا وہ چیز نہیں کم تھا یہ کچھ چیز پرسنل ہیاری بھی ہوتی ہیں اگر نہیں آ رہی کسی کو ہیاری کس نے کھایا آپ کو ایک تو یہ بتاؤ مجھے لگتا ہے تھوڑی چیزوں میں کچھ اوور ایگزاجریٹ کر دیا سوشل بن گئی ہے سنما میں چلتی نہیں ہے فلم تو کیا گھنٹا ہی بنی تھی کیا کر لیا آپ نے سارے نئے جوڑے پین پین کے ڈیزائنروں کے صرف اپنی تصویریں اچھی ہیں ہی بس فلم میں تو کوئی فائدہ نہ ہوا نہیں پرموشن ٹوئرز بھی بہت سپیسیفک ہونے یہ جو ہے نا جا کہ پاگلوں کی طرح آپ کھڑے ہو جائیں لوگوں کے درمیان میں میرے بڑے اختلاف ہیں اس پہ ہر جگہ پلیز اپنے سٹارز کو آپ یہ رولا کریں کھڑے ہوکے سنما کے پیچھے ٹکٹے ہی بیچ لیں کون شارو خان بھی کرتا سلمان شارو خان کو ٹکٹے بیچتے ہوئے دیکھا اپنے سنما کے بوت کے پیچھے مگر شارو خان میں نے کہا کہ کچھ چیزیں پلان کر کر لیں ہر جگہ نہ خراب کریں چلے میک سنس ون ڈیزل ہیرو ہے آپ مانتے ہیں ون ڈیزل کو ہیرو بڑا سٹار ہے آپ کی ایک تھیوری تھی میں جان نا چاروں سستی آڈیو لیکس کی ہیں آپ نے مختلف پروگرام وں کے اندر بتائیے بات آپ نے کبھی پورا کونسپٹ نہیں بتایا جو میں نے آپ کو بتایا تھا آپ نے بڑا کلیر ہیرو کو ہیرو نہیں مانتا کونسا ہیرو نہیں مانتا کلیر کریے جملے کو ہیرو رومانٹک ہیرو یہ آپ باب آئے ہیں رومانٹک ہیرو میں نے کیسا لگے گا اگر ون ڈیزل یہ گانا پکچرائز کرا رہا ہو کہ دل دیوانہ بین سجنہ کے مانے نا وہ کبوتر جو ہے وہ اڑا ہاتھ پہ بھی نہیں کر وہ سر پہ آکے اس کے بیٹھ جائے اب وہ کیسا لگے گا فریم نہیں مگر آپ کی ایک بڑی تینل ویجن ہے جب رومانٹک ہیرو کی بات ہے فواد خان آپ کے خیال میں رومانٹک ہیرو اور یہ میرا مسئلہ نہیں یہ ایک ہیومن سائیکی کا مسئلہ ہے جس کے اوپر میں نے بات کی تھی کہ ایسا لگتا ہے لوگوں کو بال باؤنس آ رہا ہوتا ہے اور یہ بھی ایک اس کانٹیکس میں تھا بڑا نے فاسٹ ان دو فیوریز بنائی ہوئی ہے تو گب شپ اور مذاکرات کرتا ہے اس طرح کے کومنٹ کریں کہ لوگ مگر بھاڑ میں جائیں ماشاء اللہ فادرہ چینج یو لوٹ میں نے آپ دیکھا کہ آپ کی زندگی میں شادی ہوئی آپ کے بچے آئے اور بڑی آپ میں تبدیلی آئی آپ میں بڑا ایک ٹھہراؤ آیا پہلے واسے چودری ایک بڑا اگریسیو اور میں یہ نہیں کروں گا میں وہ نہیں کروں گا اب آپ میں ایک بڑی چلو ٹھیک ہے جس مجھے مارول نہیں دیکھتے مارول کی فلم میں آپ کو نہیں پسند بہت کم دیکھی ہوئی ہے مجھے لگتا ہے سپر ہیرو آئیڈیالوجی میں نہیں آئیڈیالوجی زیادہ نہیں مجھے اس میں بہت ایک پسند آئی تھی وہ آئیرن مین مجھے لگتا ہے بہت ایک کیونکہ مجھ آئیرن مین کی میں نے دیکھی جو شروع میں دو تین تھی پھر ساری نہیں تو انہوں نے بہت بنائی کہ میں کنفیوز ہو گیا میں نہیں دیکھی مگر مجھے ہمیشہ سے میں انڈیانا جونز ٹائپ کا فین زیادہ ہوں نہیں میں نے دیکھی تھی ایک 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 بات کہی تھی کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ دو الگ خاندان ہیں بھئی جن کے اندر سے لڑکے نکلتے ہیں میرا خیال تا سوپر ایرو ہوتا ہے تو وہ اس کی فلم ہے تو وہ نہیں آیا تو میں نے پوچھ لیا آپ سے کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ دوسرے جار جب بھی ہوتی ہے تو بڑے بھی پچھلے دنوں میری ان سے ایک جگہ پہ ہم شوٹ کر رہے تھے کٹھے ہی تو بڑا اچھا ٹائم ہمارا گزرا کچھ ہمارے ننے ملنے سے سوال ہوتے ہیں ضرور پلیز ظاہری بات ہے اس طرح کا فارمیٹ کبھی نہیں ہوا اور میں سب سے پہلے تو مذاکرات یا ہسنا منہ میرے والا مذاکرات تابش والا ہسنا منہ ایک پوئنٹ آوازے کا ہوا ٹھیک ہے ایک فلم جو آپ ریمیک کرنا چاہیں گے ایک نہیں ہو سکتی چل دو بتا دیں انڈیانا جونز اور گائیڈ انڈیانا جونز ٹیمپل اف ڈیون یا انڈیانا جونز یا آخری تین پچھوڑ مجھے لگتا ہے اور ایک اور بھی ندیم بیگ ڈائریکٹ کرے گا ہمائیہ سید انڈیانا جونز ہوگا انڈیانا سید نہیں مگر مجھے لگتا ہے یہ اور ایک اور جو مجھے بڑا میرا مگر نہیں میں ریمیک دیوانان سید کیا کلاسک ہے سر وہ انڈیان سنما کا وہ اور ایک اور فلم جو میری بہت رومن ہالیڈی ہے رومن ہالیڈی ہے خراب کرنی ہے مری ہالیڈی ہونگی یہ دیکھئے پہلا سٹیپ خراب کرنے کے لیے آگے بڑھئی ایک 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 جس کے ساتھ آپ واقعی کام کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو بڑے ہوں گے ان میں سے کون سا کام کرنا چاہ رہی یہ بہت زیادہ ہیں اتنا کام کیا ہی نہیں ہے تو اس لیے لگتا ہے بہت زیادہ لوگ ہیں جو کام کرنے مطلب یہ لڑکا کہاں کہاں ہوئی بتا دیجئے پاکستان کا پاکستان کا لڑکا یار بہت ہے مجھے لگتا ہے جو لڑکے ہمارے پاس اس وقت موڈل میں آئے ہیں موڈل میں آئے ہیں مطلب یہ نئے لڑکے بچے آئے ہیں آج کل تو ہاں آہ اب یہ سارے الیکٹرونک گاڑی ہوں کی طرح خاکان ان کا نام ہے خاکان شاہ نواز یہ اس طرح کر کے نام ہیں وہ ہیں اور پھر حمزہ سوہیل آئی تینک وہ بڑا ایک لڑکے میں پوٹینشل بہت ہے اور بھی دو تین مجھے اس وقت بلکل ویسے میری ذہن سے بھی نکل رہا یہ میں بلکل بچوں کی بات کر ایک چیز جو ہماری سعید کو نہیں کرنی چاہیے ٹیلیویجن ابھی ابھی وہ جنٹلمن کر رہا یار اپنے اس کو ٹیلیویجن کر ایک چیز جو ندیم بے کو فورن کر لینی چاہیے فلم اور صرف فلم دیکھو ہماری واسی نے بھی کہہ دی ان کو پتا یہ بات ان کو میں روز کہتا ہوں میس کولیں مارتا ہوں ندیم بے کیا چیز جو مجھے واقعی نہیں پسند کیوں ٹیلیویجن کرتا اے کیا کروں واسی تم بلد ہوگے میرے کیا بات ہے سوپر ایڈ فلم کا ڈیریکٹر ہے اچھا یہ چیز جو ہمائیو سعید کو اچھا آپ یہ پوچھے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے میں اچھا حمزہ لی اباسی کو ایک چیز جو فوراں کر لینی چاہیے فواد خان شوڈ سٹے away from you اچھا جی ایک نسی جو اچھا شوڈ سٹے away from sitting free and you کھرے 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 رہو نا کہ وہ فارنگ نہ بیٹھا کرے بیلہ بیٹھ کی وہ وزار ہو آج مائرہ خان کو ایک best advice میں کیا دوں گا مائرہ خان کو best advice میں کیا دوں گا یار مائرہ خان سے تو میں advice لوں گا میں ان کو best advice یہ دوں گا کہ آپ مجھے advice کریں کیونکہ مائرہ کا بڑے عرصے سے cast کرنا چاہی مائرہ کا مطلب یہ نہیں کہ میرے سا کام کر لو مطلب selfishness کے لابن انسان اگر best advice دے رہا تو اس سے یہ کہ آپ مجھے advice کریں کیا کرنا چاہیے چاہیے ایک چیز جو چودری کبھی نہیں کرے گا یہ مجھے نہیں پتا پیسے دو میں سب کچھ کر لوں گا مگر مجھے پتا نہیں میں پتا نہیں میرا دل چاہتا کہ یہ نہ کوئی کلیم کریں زندگی کو پتا نہیں ہوتا تو کئی بار اللہ بھی آئی جان بوجھ کے نا پھر بستی کرنے کے لئے تو بیٹے تو never say never والی بات ہے never say never ایک چیز شاید میں کبھی try کرنا چاہتا ہوں آپ کا یہ صگار ابھی پیئے نہیں میں نے کہ شاید کبھی ابھی نہیں میری سب سے بڑی انسیکیورٹی آج کل کیا ہے پاکستان کے حالات کیا بات کر دی میں سمجھ آپ کہیں میری وائٹ پینٹ ایک چیز جو میں اپنی بدلنا چاہ رہا ہوں پینٹ ایک چیز جو میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں کچھ عدات ہیں جو کہ صحیح ہو جائیں تو بہتر ہے لکھتے وقت میں کیا چیز آوائیڈ کرتا ہوں بہاشی آہا very naughty boy good ایک quality جو مجھے اپنی بہت پسند ہے کہ میں آپ کو برداشت کر لیتا ایک اپنا سین جو میں ری رائٹ کرنا چاہوں اوہ اتنے سین میں سے آپ اس کی بات میں نے کی بھی نہیں تو اپنا سین جس میں نے ایکٹنگ کی ہو یا کسی اور کے لئے آپ نے لکھا ہو کہ یار یہ ذرا ری رائٹ کروں گا یار ایک سین تھا جو کہ مجھے یاد نہیں اب کہاں پہ تھا مگر مجھے ہمیشہ اس سین کے بارے میں جب یہ تھا تو مجھے لگتا ہے کہ میں نے سین لکھا تھا تو میں نے فرس رائٹنگ کے بعد سوچا تھا کہ میں اس کو بعد میں صحیح کر لوں گا اور پھر اس طرح شوٹ ہو گیا تو مجھے دوسری بار فلم دیکھتے میں یاد آیا کہ اس کو صحیح کر نہ تھا اور ابھی مجھے کبھی کبھی خیال آتا ہے مجھے یاد بات کرتے ہیں مجھے لگتا ہے میں آج تک شاید ندیم کو شاید بتایا اس وقت اس کو بھی یاد نہیں مگر آج تک جب میں پچھلے دنوں کئی فلم چل رہی تھی تو سین آیا تو میں دیکھا کہ اس کو صحیح کر نا تھا آپ اس بات کو سات سال گزر چکی تو بست کیا گندی رائٹنگ آپ نے کی سوری اچھا جی ایک چیز جو ہماری پاکستانی سینما کو عشد ضرورت ہے فلموں کی سکرین وں کی سب سے فلمیں ہوں گی فلمیں چلیں گی پھر سکرین بن جائے گی جو سکرین ہیں ان کے لئے فلمیں بنائیں کچھ الفاظ ہے میں بھولوں گا آپ نے بتانے کہ کون سا بندہ آپ کے مائن میں آ پھکا مٹھا مٹھا سویٹ سویٹ سویل صاحب سویل عمد صاحب کھٹا گوہر شید تیکھا تیکھا جو کھٹے سے اگلی سٹیپ ہوتی ہے تیکھی میرچے نہیں ہوتی تیکھی میرچ ہوتی یہ کون ہوگا تیکھا نمان جاس آجا 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 آمی بھائی میں کچھ نہیں کر رہا یہی آپ کی ایکٹنگ کر رہے اور کتنی بری کر سڑا سڑا یہ میں ایکزیکٹی شکر آجا ٹڈ پولا ٹڈ پولا مطلب ٹڈ پولا جو جس کی پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی ارے بہت سارے ہیں یہ تو نہیں یہ تو جنرلی آپ ساری ہیں تقریباً کافی مجورٹی ایٹی پرسنٹ اوکے رسمل آئی یہ کس مطلب آپ میند میں کون آتا ہے یہ بتائے نا کوئی نہیں آتا میرے میند میں رسمل آئی کا سوچ مطلب کوئی پاکستانی ایکٹر ہے جس کو دیکھ کے آپ کو رسمل آئی یاد آ رہی ایکٹرس بھی ہو سکتی ایکٹرس کو دیکھ کے بھی نہیں آ رہی کون اتنی موٹی گول سی مطلب آپ بتائیں مجھے رسمل آئی جیسا کہ مطیرہ چکنا جو ہے اب اس طرح سے چکنا کوئی بھی نہیں رہا آج کل کیونکہ سب نے وہ داڑیاں ہواڑی ہیں فیشن میں ہے نا تو اس طرح چکنا نہیں رہا محب کر لیتے ہیں اس نے آج کل شیف کیوئی ہے محب مرزا ہاں وہ آج کل فل پولش فولش ہو کے چکنا لونڈا بن کے پھر رہے ہیں سخت لونڈا سخت لونڈا سخت لونڈا ہے ایک کون واپس آیا انٹری ماری ہے حمزہ باسی یہ اچھا وہ بچارہ نہیں مہمی لگتا ہے اس کی وہ ویسے when you meet him he's not a سخت لونڈا مگر چلیں ان کا ایک جو image بناو ہے تو کر رہے ذرا آیا واپس لے کے اتنا weight اس نے کم کیا ہاں فوڈ ہارڈ بوئ وہ آج کل ہیرو ہیرو آگے مائن میں مائن میں آگے پاکستان انڈسٹری میں ایک ہیرو ہے نہیں دو تین ہیروز ہمارے پاس ہیں جو کہ ہو سکتے ہیں ہمائیوں سعید فواد خان فاد مصطفی یہ سب سنما کے اندر ہیروز ہیں اور ذرا بیس سال پہلے جائیں تو شان کیا بات ہے اوکے اور ویلن ویلن نیر اجاز اچھا جی آپ پاکستانی سنما میں اس وقت ویلن کا نام آتا ہے نیر اجاز is the only ویلن that you have I thought میں آپ کہیں گے شفکت چیما شفکت چیما صاحب آج کل نہیں آرہے نا اس طرح ویلن مگر نیر صاحب I think وہ پہلی وائی بھی آپ کو نیر صاحب نیر بھائی کو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کو ہوتا ہے کہ یار یہ with the voice control اور جو presence ہے نیر صاحب کی یار ڈانس اتنا اچھا کرتے ہیں نیر بھائی اچھا میں نے ڈانس نہیں کی آپ نے دیکھا ہوگا میں تو ان کے ایکٹنگ ہی دیکھی ہے مگر بڑی زبردست presence ہے نیر بھائی کی the most iconic line in cinema کس cinema میں آپ کا پاکستانی پاکستانی سنما میں تو نوہ آئے ہیں سونیا اور اس طرح انڈین سنما انڈین سنما میں I think of course کتنے آدمی تھے یہ ایک بڑی iconic line اور ایک اور میری line جو بڑی favorite ہے وہ اتنی iconic اس level پہ نہیں ہے کہ کتنے آدمی تھے مگر جو مجھے بڑی زبردست لگتی ہے وہ وہ ہے جو کالیا میں use کی تھی ہوئی تھی اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم جہاں کھڑے ہو جائیں line مہین سے شروع ہوتی ہے آئے 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 تو یہ مجھے بڑی پسند ہے کیا مارکتا ہے واسعہ آپ نے بڑی اچھے مزیدار جواب دی ہے بس ختم نہیں نہیں میں پانچ چھے سوال ابھی اور تھے لیکن اگر آپ کرے نا یار کیا ہماری heroines کے تھوڑی سی باری امہ آ رہی ہے اگر heroines کو بھی تھوڑا سا بتا دیں کیونکہ آپ آپ کے اوپر یہ بھی الزام آتا ہے کہ آپ لڑکیوں کے لئے نہیں لکھتے آپ کے جو زیادہ رائٹنگ ہوتی ہے وہ مردوں کے اوپر oriented زیادہ ہوتی ہے why is that بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ الزام پتہ نہیں لگاتا کون ہے مجھے تو لگتا ہے رات کو آپ نے خود بیٹھ کے سوچ ہے کیونکہ جہاں تک مجھے آخری اطلاع ہے بشرانساری صاحبہ ایک خاتون ہے سوہائی علی ابلو جوانی پھر نیانی کے اندر بھی خاتون ہی تھی اور جیکسن ہائٹ میں آمنہ شیخ بھی خاتون ہی تھی تو میرے خیال سے تو خواتین کے لیے بھی میرے خیال ان کو وہ لگتا ہے کہ جی اب میں کیا کروں اگر آپ اور ہم ہی صحیح بہت آبیوس مرد ہیں اس لیے جائد ان کو زیادہ فیل ہوتی ہے جی پی این ای تھری جی کا کیا estimate ہے مطلب لکھنا چاہیں گے جی پی این ای کوشش اگر کبھی کوئی کہے گا تو میں ضرور کروں گا میں تو ہمائی نہیں آپ کو کہہ رہا نہیں وہ نہیں کہہ رہے مجھے آپ کی سوچ اس کو بڑی زور کیا ہی ہے آپ کو بتا رہے ہوں گے پھر مجھے تو نہیں بتا ہے جنٹلمن میں روز ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں پھر یہی میں شاید وہاں پہ آتے ہیں روز اپنے آپ کو کوڑے مار رہے ہوتے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں اچھا پتا نہیں مجھے نہیں ابھی تک انہوں نے کہا اس طرح سے کہ صحیح طرح آپ کے کرنی ہیں ویسے بات کبھی کر دیتے ہیں پولٹکس ہے بڑا دور رہتے ہیں حالانکہ آپ کا بڑا پورا جو شو تھا وہ پولٹکس کے روال کرتا ہے لیکن آپ نے کبھی بھی اوپن لی کسی پارٹی کو سپورٹ نہیں آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے پریزنٹ حالات دیکھ کے کسی پولٹکل پارٹی کے ساتھ فیلیشن فیزبل فیزبل فور وات دیکھیں ہر اداکار جو ہوتا ہے دیکھیں ان کی اپنی پریفرنسز اگر وہ چاہتے ہیں کسی پارٹی کو سپورٹ کرنا تو وہ کرتے ہیں وہ ان کی کال ہے میں مجھے صرف لگتا ہے کہ ایک تو یہ کہ میں کیونکہ جس قسم کا کام کرتا ہوں میں ہر پارٹی کے لوگوں کو مل رہا ہوتا ہوں یا ان سے بات کرنی ہوتی تو میں بائیس نیس مجھے نہیں لگتا مجھے دکھانی چاہیے اس کے اندر کہ میں اتنا کسی ایک پارٹی کے ساتھ جڑ جاؤں یا اس کے بارے میں بول رہا ہوں کہ جو دوسری پارٹی والا ہے وہ بجارہ اس پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ آئے کہ یار یہ تو ہر وقت فلاں پارٹی کے فیور میں بول رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ مجھے ایسا جوب مجھے اصول لگتا تھا کہ آپ ان کو نہیں کرنا چاہیے مگر پرسنل لیول پہ آپ کہاں سٹینڈ کرتا ہیں پرسنل لیول پہ اب تو جو میرا ہے جو ہم نے سب نے دیکھا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی پارٹی اتنی میرے لیے اتنی کلین چوٹ رکھتی ہو کہ میں اس کو بلائنڈلی سپورٹ کر سکوں اور مسئلہ یہ کہ ہمارے یہاں پہ پارٹی ہیں جو ہیں نا اگر آپ ان کو جب کوئی ان کے نیگٹیو یا کرٹیکل قسم کا پوائنٹ بتاتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر مانتے نہیں تو اس لیے اور منشور کی سیاست تو اب ہوتی نہیں ہے ورنہ اگر آپ منشور کے حساب سے دیکھیں تو میرے خیال سے برابری پاکستان پارٹی جو ہے اس کا سب سے بہترین منشور رہا ہے برابری کی جی جواد احمد صاحب کی آپ کبھی پڑی ہے منشور نہیں پڑتے نا لوگ یہاں پہ لوگ صرف فیسز کی پولٹیکس جانتے ہیں جو وہ اس بھائی نے بول دیا یا بہن نے بول دیا ہم نے وہ ماننا ہے منشور تو پڑی ہے نا منشور کے حساب سے کون کیا کہہ رہے تو وہ نہیں پڑتے تو اس ویسے ہم کہہ رہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ ان کا منشور اس وقت بہتر ہے کیونکہ باقی جو لوگوں کے منشور ہیں وہ ہم نے ایکسرسائز اور پریکٹس کر لی ہوئے ہیں اس کے ریزلٹس خاص طور پر وہ نہیں نکلے جو ان کے منشور میں لکھے ہوئے تھے تو اب جو باقی نئے لوگ آئے ہیں جن کے بھی تک نہیں جن کو مواقع ملا ان کے منشور کے پر آپ کو مسکم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلو منشور تو بہتر ہے مجھے لگتا ہے کچھ باتیں جماعت اسلامی والوں کی بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی بہتر ہوتی ہیں خاص طور پر جو لیڈرشپ کی چوئس کا جو طریقے کار جماعت اسلامی کے پاس ہے وہ باقی پلٹیکل پارٹیز میں آپ کو نہیں نظر آتا انفورچنیٹلی تو مطلب ہر پارٹی کی کوئی نہ کوئی چیز ہے جو کہ بہتر ہے تو میں کوئی کلیر آپ کو نہیں کہہ سکتا اور اوپر سے اب تو مجھے فرانکلی پلٹیکل پارٹیز بتار ساتھ ہے اچھا جی ہاں جو ہم نے دیکھا ہے جو حال ہو چکا ہے پلٹیکل پارٹیز کے ساتھ تو کیا میں کہوں ہاں میرے خلب اب ان کو خود ہی آ جانا چاہیے خود ہی ان لوگوں سمحال لینا چاہیے کن کو جنہوں نے سمحال ہوا کنوں نے سمحال ہوا نگران حکومت کی بات نگران حکومت کو جنہوں نے سمحال ہوا ان کو کنوں نے سمحال ہوا دیکھیں ہماری پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اچھا 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 اس نے ہمارے ملک کو سمحال ہوا ہے اوکی اور وہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہی ہے کساب لائن میں رہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان کو ہی مطلب ملک سمحال لینا چاہیے میرا تجزیہ اتنا ڈیپ نہیں ہے میں اس لی کچھ کہا نہیں سکتا تجزیہ کی بات چھوڑیں واسے ایک چیز جو آپ نے اس فلم انڈسٹری اور ٹیلیویزن انڈسٹری سے سیکھی ہے واقعی رولتے گئے ہیں برچہ کیا بات ہے میری زندگی میں بہت کم لوگ ہیں جن کو میں کریڈٹ دیتا ہوں کہ میرے پروگرس میں ان کا بہت بڑا آت ہے and you've been one of them you've always been a true friend of mine مولنہ کی فورت یار میں بڑا طریف کر رہے ہوں تیری میں میں واقعی میری زندگی میں میں دو دو تین لوگ کو چل پھر اتار گھڑی ہلے یا پھر تو پھالے یا نہ کریں بیٹس اب دیکھیں یہ اگر ایک بار یہ آپ پلیز سارے دیکھیں آپ یہ بھی دیکھیں اللہ گھڑی اچھا جی چھوڑ دیں آپ کچھ نہ اور بولی بس چھوڑ گیا سارا یہ گھڑی کے اوپر بات صاف ہوگی کھل کے آگئے سامنے بھائی میں واقعی میری زندگی میں اگر کوئی دو تین لوگ ہیں جن کو میں اپنی سکسس اور اپنی ڈیویلپمنٹ کا کریڈٹ دیتا ہوں آپ میرے بہت پرانے اور بہت گہرے دوست ہیں بلکہ میرے بڑے پرانے دوست یہ واسے کہ ایک بڑی کمزوری ہے میں جب بھی اسے اچھے ایموشنز کا اظہار کرتا ہوں یہ بچارہ کم بھی مجھے ایموشنز سے گھڑی چاہیے ایموشنز میں اپنے خود کر رہا ہوں مگر نہیں نہیں میں آپ کو واقعی میری زندگی میں میں آپ کو آپ کے زندگی میں جو کھڑی ہے مجھے بہت چاہیے I don't give a damn about your زندگی آپ بیش فرمی کا لیول چیک کریں اتار نہیں رہو میں نے اگر اتار دی نا یا لائے بھی جائے گا اے وہ بندہ ہے گئے جیڑا کہے گا ہون تو دیتی ہے ہون نہیں میں دیتی نہیں چوئی صاحب تینکیو بیری مچ آپ نے بڑی اپنی قیمتی وقت سے مجھے بگر ایک چیز بتائیں یہ پاڈکاسٹ کیوں کہلاتا ہے I don't know یا تو کیمرہ ہے تو آپ اس کو کہہ دیں کیمرے لگے ہوئے تو انٹرویو ہے ٹھیک ہے اور ایک طرف آپ نے ریڈیو والے مائک لگا دیں ایکشلی پاڈکاسٹ ہے ریڈیو کے لیے ہوتا ہے ہاں تو پھر یہ کیمرے کیوں اب انہوں نے کیونکہ لالچی ہو گئے نہیں یہ ہوا کیا تھا کیونکہ دنیا کا سب سے بڑا پاڈکاسٹ جو ہے وہ ہے اس کا جو روگن کا جو روگن نے کیا کرنا شروع کیا وہ سپورٹی فائی پہ تھا سپورٹی فائی پہ آڈیو لوگ سنتے تھے اس نے کیمرے لگا کے کلپس بھی ڈالنا شروع کر دیا وہاں سے لوگوں نے ویڈیو بھی پاڈکاسٹ سنتے ہیں آڈیو بھی لوگ سنتے ہیں انٹرویو کہہ دیا کریں پاڈ انٹرویو ہے but it's more intimate it's more personal it's your انٹرویو بھی ایسا ہو سکتا ہے ہاں مگر اس میں ایک سب سے اچھی بات ہے ایک one on one ہو جاتا ہے one on one انٹرویو بھی ہوتا ہے نہیں بخاری صاحب ساری زندگی چاہے یار ان چمل ہو گیا انہیں کتا پائی میں تھوڑی کتا میں ان کردہ پہ آنا کی ہو گیا یہ ہے جواب اور کچھ بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں personally جس طرح مذاکرات آپ نے کنڈکٹ کیا آٹھ سال جس level سے professionalism سے آپ نے اپنے آپ کو اور آپ کے نئی گپ شپ شو میں اللہ کہہ آپ کو اتنے پیسے ملیں کہ آپ یہ گھڑی لے سکیں جو میں تسیل میں ریکھ دیں پہ آپ سے ہی لینی ہے خادیر ازاد مجھے اور واسط چودری کو اجازت دیجئے میں بڑی اچھی ایک emotional ending کرنا چاہتا ہوں مگر اس نے مجھے کرنی نہیں دی یہی ان کا وہاں بعد میں ریکارڈ کرا کے اکیلے میں میں وہ وہی کروں گا میں ریکارڈ کرواؤں گا وہ جو بعد میں ریکارڈ کر رہی وہ یہ ہے یہ واسے بھی آنہی ہے اس لیے میں یہ ریکارڈ کروارا ہوں لیکن throughout my journey واسے has been one constant in my life there are very few people جنہوں نے واقعی مجھے اتنا support اور elevate کیا ہے my brother مصطفہ being one of them my family my wife and بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑے لکی لوگ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنے ڈیر فرنڈز ملے such as واسے and I really appreciate him as a person as a comedian as a writer and as a father as a husband he's brilliant at what he does اور میں ہمیشہ یہ دعا کروں گا کہ اللہ ہمیشہ ان کو اسی طرح کامیاب اور عباد رکھے now back to his stupidity thank you very much واسے آپ آئے اور آپ نے excuse me میں آکے شرکت کی میں نے آپ کو ٹرانسفر بھی کر دیا اب آپ وہ ٹرانسفر کے بدلے میں کچھ میری تعریف کریں and go جی اب excuse me کے پیج کو like کریں subscribe کریں اور comment ضرور کریں جیسا بھی کریں کریے گا ضرور کیونکہ اس سے بات ساپ کے شو کو مزید ٹریفک اور پذیرائی ملے گی مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں پتا youtube کے بارے میں اور ان چیزوں کے بارے میں مگر صرف اتنا جانتا ہوں کہ جس طرح ایک زمانے میں کہا جاتا تھا کہ پرانی 82 کرولا جو ہے وہ کہیں بھی چل جاتی ہے تو یہ بھی ایک 82 کرولا ہے جو کہ کہیں بھی چل سکتی ہے چاہے وہ وارڈ شو ہوں ٹیلی ویژن ہو یا پھر سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو آنکھے بند کر کے ٹرسٹ کریں انشاءاللہ منزل تک پہنچائیں گے آپ کو پاکستان زندہ باگ ہی پہنچائیں گے دینیو تینکی ویژی ویژی ویژیو سکتی ہے ڈہی بیشو اور تکیری موسیقی موسیقی